ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو دچینل تو آئیے کرتے ہیں انڈین جیو گرافی کے ٹاپ ٹوئیٹی فائف ایم سی کیوز جو آپ کے ایس سی سی جی ال کے لیے انٹی پی سی کے لیے جیکے ایس سی بی کے لیے جیکے پی بارڈر بٹالین کے لیے ریلوے انڈیا یو پی ایس سی سبھی ایگزامز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ کوشن رہیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج کا سشن شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ چینل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں سبسکرائب ضرور کرنا اور ایک لائک اپنی داروں سے فری میں ضرور دینا ٹھیک ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سشن تو پہلا کوشن ہمارے پاس ہے which are the following separates انڈیا اور شرلنکا ان میں سے کون سا جو ایک چینل ہے بے ہے یا سٹیٹ ہے جو سپریٹ کرتا ہے انڈیا کو شرلنکا سے تو فٹا فٹ سے کمنٹ کیجئے یہاں پہ میں اس سے پانچ سکنڈ دوں گا آپ کو تو جو رائٹ آنسر ہے اس کا وہ ہے پالک سٹیٹ پالک سٹیٹ جو ہے انڈیا کو چائنے سے سپریٹ کرتا ہے نیکسٹ کوشن نیکسٹ کوشن ہے ہمارے پاس which are the following is geographically closest to great nicobar ان میں سے کون سا geographically بھگولک جو ہے نزدیک ہے great nicobar کے option ہے سماترہ بورونیو جاوہ اور شرلنکا تو جو رائٹ آنسر ہے اس کا وہ ہے سماترہ سماترہ جو ہے geographically closest great nicobar کے نیکسٹ کوشن کیوں اور بڑھیں گے نیکسٹ کوشن ہے ہمارے پاس جو سنرائز ہے اسٹرن ارنوچل پردیش میں کتنے یہاں بھی بولا گیا ہے کہ would be about how many hours before the sunrise in western gujarat تو اسٹرن میں جو سنرائز ہوتا ہے ارنوچل پردیش میں وہ کتنے گھنٹے پہلے ہوتا ہے western gujarat میں تو وہ ہوتا ہے آپ کا دو گھنٹے پہلے two hours is the right answer نیکسٹ کوشن کیوں اور بڑھیں گے نیکسٹ کوشن آپ کی سکرین پہ ہے where does india rank in the area among the countries of the world دنیا کی جتنے بھی دیش ہے ٹھیک ہے جتنے بھی دیش ہے دنیا کے تو india کا rank کیا ہے area wise area wise یہاں پہ rank پوچھا گیا ہے تو جو india کا rank ہے area wise وہ ہے 7th option c is the right answer نیکسٹ کوشن ہے ہمارے پاس نیکسٹ کوشن میں پوچھا گیا ہے کہ india شیئر کرتا ہے total land area world کا جو کتنا ہے india شیئر کرتا ہے total جو land area ہے دنیا کا وہ کتنا ہے وہ ہے 2.4% ٹھیک ہے option a is the correct answer نیکسٹ کوشن ہے ہمارے پاس نیکسٹ کوشن the latitudinal extent of mainland india is between جو latitudinal extent ہے mainland india کا وہ کس کے بیچ میں ہے ٹھیک ہے تو right answer ہے اس کا 8.4 8 degree 4 سے 37 degree 6 north ٹھیک ہے تو right answer ہے اس کا a ویڈیو اچھا لگ رہا ہے ایک like ضرور دے اپنی اور سے نیکسٹ کوشن ہے ہمارے پاس which are the following indian state lies north of the tropic of cancer ان میں سے کون سا state ہے india کا جو north میں lie کرتا ہے tropic of cancer کے کون سا state سے فٹا فٹ سے comment کیجئے ان میں سے کون سا state ہے india کا جو north میں lie کرتا ہے کس کے tropic of cancer کے تو جو right answer اس کا وہ ہے manipur option c is the right answer next question لیں گے ابھی next question میں بولا گیا ہے کہ جو amony ڈی وی ہے اور can over ہے island سے یہ جو دو island ہے یہ separate کرتا ہے minco island کو کس سے کس سے separate کرتا ہے minco island سے یہ کرتا ہے آپ کا nine degree channel جو amony ڈی وی اور can over island ہے یہ separate کرتا ہے minco island کو کتنے سے nine degree channel ٹھیک ہے next question ہے ہمارے پاس important جو latitude ہے جو almost divide کرتا ہے india کو دو parts میں اگر یہ india ہے تو اس کو دو parts میں جو divide کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کون سا latitude ہے so وہ ہے آپ 23rd degree north 30 ٹھیک ہے تو right answer ہے آپ D next question دیکھئے next question میں پوچھا گیا ہے which one of the following latitudes passes through maximum indian states ان میں سے کون سا latitude ہے جو maximum indian states سے pass ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کون سا latitude ہے جو maximum indian states سے pass ہوتا ہے وہ ہے آپ کا 24 degree north latitude option c is the correct answer next question ہے ہمارے پاس the latitude passes through sikkim جو latitude sikkim سے pass ہوتا ہے وہ اور کون سی state سے pass ہوتا ہے تو جو latitude sikkim سے pass ہوتا ہے وہ راجست تھان سے بھی pass ہوتا ہے ٹھیک next question دیکھئے next question میں بولا ہے name the state of india india کے اس state کے نام بتانا ہے جو tropic of cancer جہاں سے pass ہوتا ہے تو ایسی آٹھ state ہیں کومنٹ کر کے بتائیں وہ کون کون سی state ہیں یہ question آپ کے لئے ہے جو tropic of cancer سے pass ہوتی ہیں تو اس options میں سے جو right answer ہے آپ کا وہ ہے جھار خند option d is the correct answer next question ہے ہمارے پاس اس میں پوچھا گیا ہے how many indian states does not does the tropic of cancer passes تو میں نے ابھی آپ کو اس کا answer بتایا ہے کہ tropic of cancer جو ہے india کے کتنے status پاس ہوتا ہے تو جو right answer ہے اس کا option b رہے گا 8 is the right answer next question دیکھئے یہ جو states نیچے دی گئی ہیں tropic of cancer passes through ان میں سے کون سی state ہے جس میں tropic of cancer پاس کرتا ہے جو right answer ہے all of these مادی پردیش بھی ہے تریپورا بھی ہے اور میزورام بھی ہے جن میں سے tropic of cancer جو ہے پاس کرتا ہے تو right answer آئیگا all of these next question ہے ہمارے پاس جو southern most point ہے انڈیا کا وہ کون سا ہے تو میں آپ بتا دوں جو southern most point ہے انڈیا کا وہ ہے انڈرا point option c is the correct answer next question ہے ہمارے پاس جو 70 degree east longitude ہے وہ کہاں سے پاس ہوتا ہے تو جو 70 degree east longitude ہے وہ آپ کا پاس ہوتا ہے جیسل میر بی is the correct answer next question دیکھئے next question میں پوچھا گیا ہے کہ ان میں سے کون سی cities ہیں جن which one is nearest to tropic of cancer جو tropic of cancer سے نزدیک ہیں اس میں سے کون سی city ہیں تو جو right answer ہے آپ کا وہ ہے kolkata kolkata is the right answer option b next question ہے which one of the following major indian cities is most eastern ward located ان میں سے کون سی city ہے india کی جو most eastern ward میں جس کی location ہے to وہ ہے آپ کی luck now option c is the correct answer next question کے اور بڑھیں گے جو northern most place ہے india کی indra kol یہ کہاں پہ situated ہے تو indra kol آپ کی situated ہے کہاں پہ لداق میں ladak is the right answer option b next question دیکھئے next question میں پوچھا گیا ہے where is the southern most point of india is located جو india کا southern most point ہے وہ کہاں پہ located ہے تو کمنٹ کیجئے فٹا فٹ سے آپ کا answer جو right answer ہے اس میں وہ ہے great nikobar option b next question دیکھئے next question میں پوچھا گیا ہے جو 8 degree channel ہے 8 degree channel ہے وہ separate کرتا ہے کس کو separate کرتا ہے وہ separate کرتا ہے لقش kad deep کو maldiv سے 8 degree channel 8 degree channel کس separate کرتا ہے لقش kad deep کو maldiv سے next question دیکھئے which one of the following cities is called the zero mile center of india ان میں سے کون سی city ہے جس کو zero mile center کہا جاتا ہے india کا تو جو right answer ہے آپ کا وہ ہے naagpur naagpur کو کیا کہا جاتا ہے zero mile center of india next question کی